مدبردیش سجدیوہ نے کشیوال سرکار پر برشتہ چار کیا رکھ لگائے سجدیوہ نے کہا کہ کشیوال سرکار جل بورڈ میں برشتہ چار کو دبانے کا کام کر رہی ہے سجدیوہ نے جل بورڈ کے آرڈٹ کو لے کر بھی جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ مکہ منتری نے سی اے جی آرڈٹ کی مانگ سویکار کر جل بورڈ سکیم اور برشتہ چار کو دبانے کا پریاز کیا لیکن بھانچ پر چک نہیں رہی گولینر میں کسان کانگریس کے پردیش مہ منتری اور کانگریس نیتا فول سنگھ برائیہ کے سمر تک یوگیش ڈنڈوتیا نے اپنا موں کالا کروا لیا دراصل یوگیش ڈنڈوتیا کا کہنا ہے کہ لوگ فول سنگھ برائیہ کو فون کر کے موں کالا کرانے کی لوگ سا رہے تھے اس لئے انہوں نے اپنا موں ہی کالا کر لیا انگریس نیتا نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی نے ہر وقتی کو پندرہ لاکھ دینے اور کسانوں کی آئے دوبونی کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن پورا نہیں کیا مہدر پردیش میں کانگریس کی ہار پر پور نیتا فتی پکش عجی سنگھ راہل کا بیان آیا عجی سنگھ کا کہنا ہے کہ کینڈری نیتت پر نیتا فتی پکش بنائے گا عجی سنگھ نے بتایا کہ لوگ سوا چناؤں میں کانگریس کو لڑنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ پرنام ہی بدلے جا رہے ہیں بی جے پی نے گلت طریقے سے چناو جیتا ہے سب ہی پرتیاشی پندرہ دن کے بھی تر اپنی ریپورٹ دیں گے مہدر پردیش میں موسم کی کروٹ بدلتے ہی کسانوں کی چنتہ بڑھنے لگی ہے آسمان سے برستی اوس اور رک رک کر ہو رہی بارش کے کارن کسانوں کو فصلوں کے خراب ہونے کا ڈر ہے کسانوں کی مانے تو ایسے موسم کے کارن چنا مصور اور مٹر کی پسلوں کے خراب ہونے کی سنبھاونا بڑھ جاتی ہے پیشی بھاگ نے کسانوں کو دوہ چھڑکاو اور کھیتوں کے آس پاس دھوہ کرنے کی سلا دی ہے مقیمندری منولان نے چنڈیگر میں پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ دھرم شیطر کروک شیطر میں سات سے چوبیس دسمبر تک انتراشتری گیتا مہتصب بنایا جائے گا گیتا جیون کے پت پردرشن کے نیامو کا سمیدھان ہے اور انہوں نے کہا کہ اس بار ادراشتری گیتا مہتصب میں عصم سیوگی راجع کی بھومکہ میں رہے گا پردانمندری کے مارک درشن کے بعد سے حریانہ سرکار گیتا مہتصب بنا رہی ہے بیتے سات پچھوں سے مہتصب کو سفلتا مل رہی ہے ساغر کے گڑا کوٹا شاسکی مابیدیالے میں سی سی پرکشائیں کے پہلے ویباد شروع ہو گیا دراصل ایک دن میں دو پرکشائیں ہونے سے آخرشی چھاتر شاترہوں نے جمکر ہنگامہ کیا اور پرنسپل ایک سنہ اور جنبھاگیداری ادھاکش کو کیا پنسوبہ چھاتر شاترہوں کا کہنا ہے کہ ایک دن میں دو سی سی پرکشائیں ہو رہی ہیں جو کی نیام کے خلاف ہے اس معاملے میں کالیج پرنسپل کا کہنا ہے کہ یہ ایک آخری پرکشائیں گولیل کے مادرگنستانہ شیطے میں رشتے کو شرمسار کرنے کا یہ معاملہ ہے جہاں ایک سگی بوا نے نابالک بھتی جی کا تین لوگوں سے بلاتکار کروایا اس معاملے میں پولیس نے آروپی مہیلہ کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ تین نامجد آروپی فرار ہے پولیس نے بتایا کہ پیڈیتا اپنے پتا کے ساتھ بوا کے پاس گوڑا علاقے میں نہیں تھی اور بوا پشلے کئی مہینوں سے تین لوگوں سے اس کا دشکرم کروا رہی ہے بیہار کے گیا کے ان علمبت ایس ایس پی اور دودار گیارہ بیچ کے آئی پی ایس آزیت کمار نے پتنا سیبل کوٹ میں آتپس امرپن کر دیا عدالت نے آروپی کو نیایک حراست میں لیتے ہوئے اٹھرہ دسمبر تک کے لئے جیل بھیج دیا آزیت کمار کے خلاف بیبن ادھاراؤں کے تحت معاملہ درج ہے بیہار سرکار کے سپیشل ویجلنس یونٹ نے آزیت کمار کے خلاف چھانبین گھر پانچ دسمبر کو ایک دشرف سیتیس کروڑ روپے کے آئے سے دیکھ سمپتی گھر کی از درج کیا تھا مہدی پردیش کی بیدان سوہ چنوہ میں ملی پرچند جیت کے بعد پہلی با موکی منتری شیورا سن چوہان کمالنات کی گھر چھنڈوارا میں جنسوا کو سمبودیت کرتے دیکھے ساتھی بی جے پی کارکرتا اور پتیاشی کے ساتھ بیٹھا کر جلے کی ساتھوں بیدان سوہ کی سمیشہ کی سی ایم پاتالے شور بارڈ میں نمبر بیس میں بوتدیکش موہن مسکولے کے گھر بھی بھوجن کیا ہے سی ایم کے لیے بھوجن میں مکہ کی روٹی اور ٹاماتر کی چھٹنے کے ساتھ انیب انجن بھی پروسے گئے حاصل کے دو میں لوگ آدو نکتہ کا اپناتے جا رہے ہیں لیکن گولیو کی سڑکوں پر ایک ایسا نظارہ دیکھنے کو ملا اسے دیکھ کر شہر کی جنتہ کے پاو تھم گئے دراصلی نظارہ ایک بارات کا تھا بارات آدو نکتہ سے بہت دور اور بے حد سادگی کے ساتھ بیل گاڑی پر نکلی گولیو کی تھاٹی پور چھیتر سے یہ بارہ شہر کے ایک قلعہ گیٹ چوراہے کے لیے روانہ ہوئی اپنے چھوٹے بھائی کی بارات کو لے جا رہا ہے آمن لودھے نے بتایا کہ بیل گاڑی سے بارہ جانے کی ان کی دادی کی اچھا تھی اور سی ایم شدرات چندوارہ پہنچے جہاں املی کھیڑا ائر سٹرپ پر بھاسمہ خارکر تاؤں نے مدر پردیش میں بی جے پی نے 163 سیٹوں کے ساتھ ستہ میں باپسے کی تو وہی اب سی ایم فیس کو لے کر چرچائی تیز ہونے لگی ہیں بہت سوال پردیش ادیش بی ڈی شرما کا کہنا ہے کہ سی ایم کے چہرے کو لے کر عالی قمان فیصلہ لے گی بی ڈی شرما نے کہا کہ سی ایم فیس کے لیے ان کا نام نہیں ہے وہی انہوں نے دگویجہ سنگھ اور کملنات پر بھی جم کر نشانہ ساتھا موقع مندر شبرا سنگھ چوار نے باوہ صاحب امبیٹکار کی پرنی تیتی پر نمن کیا سی ایم نے بھوپال اسطح ووٹ چوراہے پر ان کی پرتیمہ پر شدہ سمن ارپت کیے اس دوران بی ڈی شرما اور بھاچپا کے کارکرتا بھی موجود رہے سی ایم شبرا نے کہا کہ باوہ صاحب کے سپنوں کو بی جے پی ساکار کر رہی ہے باوہ صاحب نے ساماجک نیا آیا اور بھارت کو ایک سوتر میں باندھنے کا کام کیا خبر بیرسیہ سے جراسٹری راجپود کنڈی سینہ کے ادرکش کی ہتیا کے بیرود میں کنڈی سینہ کے کارکرتاؤں نے پرزیشن کیا اس دوران سیکڑوں کارکرتاؤں نے بس سٹینڈ چوراہے پر ٹائر جلائے اور ہتیا کان کی این آئی اے سے جاج کرانے کی مانگ کی ساتھی کارکرتاؤں نے چیتاب نہیں دی کہ اگر جاج نہیں ہوئی تو پورے دیش میں آندولن کیا جائے گا دلی میں مشال سوشل ویل فیر سسائیٹی کے راشتریہ درکش موہن بڑائیک نے جنجاتی گورف دیوست سمان سماروں کا آجن کیا کارکرتاؤں میں مکہ اتیتی کے طور پر بی جے پی سانساد منوش تیواری کنڈری الف سنکھک رج منتری جان برلا اور جھارکن کے پور مکہ منتری بابلال مرانڈی شامل ہوئے اس دوران کئی سمات سیویوں کو سمات مندر امدان کے لیے سمانت کیا گیا اور یہ مدبردیش میں سولوی ویدھان سبا کے لیے نرواجت دو سو تیس ویدھائیکوں میں سے دو سو پانچ کروڑ پتی ہیں نبے ایمیلے پر ایفرادی کیس درج ہیں ایسوسییشن فر ڈیموکرٹک ریفارمز نے ریپورٹ جاری کر جانکاری دی ایڈی آر کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ بی جے پی کی ایک سو تیسٹھ میں سے ایک سو چوالیس ویدھائیک کروڑ پتی ہیں تو ایک آنگریس کے چھا سٹھ میں سے ایک سٹھ ویدھائیک کروڑ پتی ہیں مدبردیش کے راجگر جلے میں بورویل میں گری پانچ سال کی ماسوم بچی کو کئی گھنٹوں کے بعد چلے آپریشن کے بعد ساکھوشل باہر نکال لیا گیا ایڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے جلہ پرشاسن کے ساتھ مل کر ساکھوشل ریس کی آپریشن کیا ایمبولنس کی مدد سے بچی کو راجگر جلہ سپتال لے جائے گیا بتا دے کہ نرسنگر تحصیل کی پپلیا رسوڑا گاؤں میں منگلوار شام ساڑھے پانچ بجے کی قریب پانچ سال کی ماہی بورویل میں اٹھارہ فیٹ نیچے گھڑے میں جا گی رہی تھی گوالیر کے بہت چرچت سرپنچ وکرم رابط ہتیا کانٹ کے معاملے میں پولیس نے ہتیا کے ماسٹر مائنڈ اور دس ہزار روپے کے انامی آر او پی پی ایف کمیشنر کو ممبئی ائرپورٹ سے گرفتار کیا آر او پی کو ممبئی پولیس کے اسسسٹنٹ کمیشنر منو شرمہ کی مدد سے گرفتار کیا گیا پولیس کی ٹیم آر او پی پی ایف کمیشنر کو ممبئی سے گوالیر لے کر آ رہی ہے بتا دے کہ بنہیری کاؤں کے سرپنچ وکرم رابط کی دن دہاڑے گولیوں سے بھون کر ہتیا کر دی گئی تھی چتیزگر میں مکہ منتری پتھ کو لے کر گیندی راجمنتری ریڈوکا سنگھ کا بیان سامنے آیا بی جے پی نے بہومت کے ساتھ سرکار بنائی بی جے پی کی جیت پر پردیش بھر میں جشن منایا جا رہا ہے کارکر تھا اور شب چن تک پوجہ پارٹ کر رہے ہیں جشپر میں شاترہ پر چاکو سے حملہ کرنے والے آر او پی نے آتمتیا کی کوشش کی آر او پی نے زیریلا پدارت خالیا جس کے بعد اسے جلہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا آر او پی کا علاج ابھی جاری ہے بطلگاؤں میں ٹیوشن پڑھ کر لوٹ رہی ناوالک سے آر او پی نے چھڑ چھاڑ کی تھی اس کا بھی روز دنے پر آر او پی نے چھاترہ پر چاکو سے حملہ کر دیا حملہ کی بات چھاترہ کام بکاپور میں علاج ہو رہا ہے ہنگریز انچار پرمک سشیل آنند شکلانے بی جے پی پر نشانہ سادھا شکلانے کا کی ستہ میں آتے ہی بہت پاکارکرتاؤں نے لوگوں کو دھمکانا شروع کر دیا ہے سشیل آنند دکاہ کی بی جے پی دھمکانے کا کام کر رہی ہے انہوں نے برشتہ چار سمیت کئی مددوں پر بی جے پی کو جھمکر گیرا ساتھی ہار کی سمیشہ کرنے کی بھی بات گئی کیرہ گھر سے کانگریز پتیاشی عشوزہ ورما نے دوسری بار جیت حاصل کی انہوں نے بھاچپا کے قدابہ نیتا رمان سنگھ کے بھانچے وکران سنگھ کو شکست دی انہوں نے لگ بھگ پانچ ہزار چھ سو چوتیس متوں سے جیت حاصل کی ہے جیت کے بعد کانگریز سے کارکرتاؤں اور پتادی کاریوں نے کھیرہ گھر میں ویجی جلوس نکالا ویدھائک جشودہ ورما نے جنتہ کا آبھار جتا ہے رازانی رائپور میں لگتار بلڈوزر کی کاربائی جاری ہے نگنگم کی ٹیپ نے آرنگ سمیت گئی علاقوں میں اتکرمن ہٹایا شراب کی دکانوں کے باہر بینا انومتی سے چلائی جا رہی چکنا دکانوں کو ہٹایا گیا نگنگم اور پلس پرشاسن صحیح گروپ سے کاربائی کو انجام دے رہی ہے پی سی سی چیف دیپک بیرج نے رائپور میں پریس کانفرنس کی جس دوران دیپک بیرج نے کانگریز کی ہار پر کہا کہ تمام مددوں پر سمیشہ کریں گے اب آنے والے پانچ سالوں کے لیے رنیتی بنائی جائے گی پی پردیش میں ہو رہے بلڈوزر کی کاربائی پر دیپک بیرج نے کہا کہ گریبوں کے جیون کو پروہاوت کرنے کے لیے بھاچپا یہ کاربائی کر رہی ہے